ناظرین آج ہم کراچی میں پاکستان میزم میں نیشنل پاکستان میزم میں کھڑیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پورا نیشنل میزم پاکستان اور اس کے جو ہے یہاں پارک ہے اور اس پارک میں کئی اسٹوڈنٹس گھومنے آتے ہیں اور آج میری جو نظر پڑی ہے کچھ اسٹوڈنٹ پہ پڑی ہے یہ سامنے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس میں ان کے طرف جا رہا ہوں اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ کس کالیج یا کس یونیسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے پڑ رہے ہیں اور میری کوشش ہے کہ ان سے پوچھوں اور امید ہے کہ وہ مجھے جواب دیں گے اور میں ان سے پوچھوں گا اسلام علیکم سر آپ لوگ کس کالیج سے ہیں اسیملا کالیج کے سٹوڈنٹس ہیں کیا کر رہے ہیں ادھر ایکزیمز ہیں آپ لوگوں کے زبردست زبردست یہاں کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ کالیج میں کوئی لائبرری وغیرہ نہیں ہے جی آپ بتائیں آپ بتائیں ہمیں ڈسکشن کرنی پڑتی ہے ہمارے پاس بکس ہیں اپنے یہاں پڑتے بھی ہیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں جس کو بھی کوئی بھی پرابلم ہوگا ہم اس کو بتائیں گے اس لئے لائبرری میں کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا یا مطلب چھوڑ نہیں کرنا پڑتا دوسری لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ لوگ لائبرری کس ٹیم بند ہو جاتی ہے لائبرری تین بجے بند ہو جاتی ہے تو تین بجے بعد آپ ادھر جاتے ہو یا صبح کو ادھر آتے ہو اصل میں لائبرری منٹ ڈسٹرب ہوتی ہے یہاں پر ہم ایکزم کی تیاری کر رہے ہیں تو باتیں شیئر بھی کرتے ہیں دوسرے کو سمجھاتے بھی ہیں اس وجہ سے ہم یہاں پرک میں بیٹھتے ہیں ہمارا کولیج سبھا ساڑھے نو بجے کھل جاتا ہے اور تین بجے آف ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہاں پر ٹائم نہیں ملتا ہے ٹائم کم ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ آتا ہے کیا آپ لوگ کالجوں میں کلاسیں کل رہی ہیں ابھی ہمارا کالجوں میں کلاسیں بھی کر رہی ہیں اور سٹڈی بھی چلتی ہے ہماری بیسک وجہ یہ ہے یہاں آنے کی کہ ہمارا کولیج سبھا ساڑھے نو بجے کھلتا ہے اور ساڑھے تین بجے تک بند ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ساتھ لائبرری بھی کلوز ہو جاتی ہے اور لائبرری کے جو رول ریگلیشن ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ سٹڈی اون سیلف کرے اکیلا سٹڈی کرے اس میں گروپ سٹڈی اللہ نہیں ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پارک وغیرہ یہاں دوسرے پلسز پہ آتے ہیں تاکہ ہم اپنے سٹڈی کمپلیٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو پریپیر کر سکیں اپنے اگزام کے لئے اور ہماری یہاں پہ بہت بہترین طریقے سے سٹڈی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے اگزام کو اٹیم کریں گے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے کیا آپ لوگ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر آپ لوگ پڑھتے ہو اگر آپ لوگ پڑھیں نہیں سرے اسی کوئی باندھ نہیں کیونکہ ہم جب لائبری میں پڑھتے ہیں تو وہاں ایک سائلنڈ مول ہوتا ہے لیکن ہم وہاں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہم جب یہاں آتے تو گروپ سٹڈی کرتے ہیں اگر کسی کو کچھ مسئلہ ہو کسی نے اگر کچھ تیاری نہیں کی ہو تو پھر ہم اس کو بتاتے ہوں اس کو اپر وے دیتے ہیں کہ کس طرح سے تیاری کی جائے جی ناظرین میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھایا کہ کچھ سٹوڈنٹس اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنے ویوز بتائیں اور انہوں نے بتایا کہ ہماری جو لائبری ہے اس لائبری کے مسائل بتائیں کہ صبح نو بجے سے تین بجے تک کھلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم ادھر بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد ادھر آکے پڑھتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ابھی ہمارے ایکزیم چل رہے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم ادھر تیاری کرتے ہیں اور گروپ ڈسکشن کرتے ہیں اس سے ہماری تیاری اچھی ہو جاتی ہے اور میں ان نوجوانوں کو دیکھ کے ساری سندھ کے نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اسی طریقے سے محنت کریں اور اچھے طریقے سے کوشش کریں روشن بنائیں اور اپنے مستقبل کا سوچیں